بسم اللہ الرحمن الرحیم امامنا مہدی مہد علیہ السلام عمل کے تعلق سے اور ذکر اللہ کے تعلق سے رشاد فرماتے ہیں فرمائے امامنا علیہ السلام نے قبول مہدی عمل است وگرنا قبول بے عمل مردود است یعنی مہدی کو قبول کرنا عمل کرنا ہے ورنہ بے عمل قبول یہ تو مردود ہے فرمایا ذکر اللہ کے تعلق سے یعنی خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو یہاں تک کہ باطن کھل جائے محنت کرو ذکر اللہ میں محنت کرو یہاں تک کہ آپ کا باطن کھل جائے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ذکر قدہ تعالیٰ بکنہید تابینائی قدہ تعالیٰ حاصل شود فرمایا خدا تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تاکہ خدا تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خدای رابک حکایت نہ خائد یافت بجو ذکر اللہ خدا کو کہانیوں کے حکایتوں کے ذریعے نہ پاسکو گے بلکہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے پاسکو گے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا در یاد حق باشید در ہما حال ہر حال میں خدا تبارک تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو پھر ارشاد فرمایا ہرچے معنی ذکر است آممنو است جو چیز ذکر خدا میں رکاوٹ بنے وہ منع ہے یعنی یاد رکھے ہر وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے ذکر کے معنی آئے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہو وہ ممنو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وجود حیات دنیا کفر است یعنی دنیا بھی زندگی کا وجود کفر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور دنیا کی ان لذتوں سے بس سکیں آمین شمع